مرحبا بھائیو آپ سب خیریت سے ہوں گے ابھی ہم نے جو چھوٹا سا کام کل میں نے اسائنمنٹ میں دیا تھا اپنے سٹوڈنٹس کو اس میں انہیں بتایا تھا کہ آپ نے اپنے کارڈز کو اپنے اپنی فائلز کو اپڈیٹ کرنا ہے تو میں ذرا ان کو جا کے چیک کر لیتا ہوں کہ انہیں کیا کام اس میں کیا ہوا ہے میں یہ کارڈز میں سنگینیرز ڈیش پی کے ساتھ کے اوپر ہم لوگ کام کر لیے ہیں جو ہم میرے پاس اس فکرس ٹوڈنٹ لوگ ان ہو چکے ہیں وہ ہیں 3 کانٹریبیوٹرز اور ابھی ایک نئے سٹوڈنٹ نے مجھے جوائن کیا تو اس ٹوڈنٹ کو بھی ہم آن بورد لے لیتے ہیں اس نے بھی ریسنٹلی ایک پول ریکویسٹ بھیجی ہے تو ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے مجھے یاد نہیں رہا تھا میں نے ریکارڈ کرنا ہے میں نے ڈیریکٹری اس کی پول ریکویسٹ پہ گیا ہوں اور اس کو ایکسپٹ کر دیا لیکن مرچ کرنے سے پہلے میں نے کہا کہ اس کے اندر ایک کومنٹ اس کو کیسے ڈالتے ہیں کومنٹ ڈالنے کے بعد اب کیسے اس کی ریپوزٹری کو اپنی مین ریپوزٹری میں مرچ کرتے ہیں تو یہ وہ اس نے کومنٹ لکھا اس نے لکھا شاہزیب حبیب نے کہ پشنگ سکس نن نرے تو میں اس کی چیک کر لیتا ہوں اس کو کیا میں نے اسائنمنٹ دی تھی اسے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے آپ نے 5 فگرز ہیں ایک عرے کے اندر اور آپ نے ایک مدید فگر ایڈ کرنا ہے اور وہ وہ 6 تو 1,2,3,4,5 آگئے ہیں اس کے اندر 6 تو اس نے کہا کنسول.log جو عرے آرڈی اگز کرتی ہے وہ یہ عرے ہے اس کو میں نے کہا عرے.push تو اس نے اس کے اندر پشھ سکس کیا آپ نے اس کے اندر چھتا فگر ایڈ ہو گیا تو میں اسائنمنٹ بہت سمپل تھی مقصد یہ تھا کہ وہ گٹھاب چلانا سیکھ جائے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر اس کو کوپی کرنا ہے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو گٹھاب کے اوپر پوسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ایک پول ریکویسٹ یہ والی پول ریکویسٹ اس نے کریئیٹ کی پول ریکویسٹ کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے لیپ ٹاپ میں یہ والا سارا ڈیٹا کوپی کیا دیٹا کوپی کرنے کے بعد ابھی اس نے میرے پاس یہ دیٹا سیف کروانا ہے میری رپوزٹری میں جو کہ مسلینیس ڈیش پی کے یہ میرا یوزر نیم ہے اور کارڈز کیونکہ میں اس کا ایڈ من ہوں تو اس نے اس کے اندر اگر کوئی ڈیٹا مرچ کرنا ہے تو وہ مجھ سے ریکویسٹ لے گا کہ میں یہ والا ڈیٹا آپ کے اندر مرچ کرنے چاہتا ہوں تو آپ اس کو کہیں کہ یہ مرچ کرنے سے پہلے پرمیشن لی جا رہی ہے تو اس نے پل ریکویسٹ ڈالی اس کو میں نے کوڈ سیک کر لیا مجھے کوڈ ٹھیک لگا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں ابھی اسی کو کنورسیشن پر واپس چلا گیا میں نے یہاں جا کے اس کو ایک چھوٹا سا کومنٹ لکھا کے کریٹ ورک برو اور چھوٹا موٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو میں نے بہلو دکھایا اور اب آگے مرچ پل ریکویسٹ تو جو بھی اس نے پل ریکویسٹ کیا اسے میں اپنی مین برانچ میں مرچ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاس ریکویسٹری میں سیو ہو گیا اب جا کے میں نے اسی کو اپنے پاس ایٹم کے اندر جو میرا کوڈ ایڈیٹر ہے وہ گٹھپ کی طرف سے ہی بنایا گیا ہے تو میرا گٹھپ کی سپورٹ اس کے اندر بلٹن ہے مووس میں جا کے اسی کو میں پل کروں گا تو آٹومیٹیکلی جو بھی اس نے اسائنمنٹ کی ہوئی ہے وہ میرے پاس شازیب.js کے اندر نظر آنا شروع ہو جائے گی تو چلیں ہم ایٹم میں جا کے دیکھتے ہیں کہ ایٹم میں ابھی تک ہمارے پاس کیا ڈیٹا پڑھا ہوا ہے ایٹم میں اگر میں دیکھوں تو میرے پاس کوئی بھی پروجیکٹ ایڈ نہیں ہے تو میں کمانڈ شیفٹ بھی کر کے ایک نیا پولڈر ایڈ کروں گا جو کہ میں نے اپنے کمپیوٹر میں کلون کیا ہوا ہے جا کے دیکھوں گا شرجیل شازیب.js اس نے اس اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کر دیا میرے پاس نظر نہیں آرہا تو میں اس کو یہاں پر پہلے فیچ کروں گا فیچ کرتے ہوئے مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اگر اس میں کوئی نئی چیز ایڈ ہوئی ہے یا نہیں ایڈ ہوئی ہے تو میں اس کو پل کروں گا تو میرے پاس یہ سارا ڈیٹا سامنے شو کر دے آپ دیکھیں جو بھی اس نے اسائنمنٹ کی تھی وہ اس فائل کے اندر نظر آنا شروع ہو گئی ہے اب اسی کو اگر میں نیچے چیک کرنا ہے تو میں cd ڈبل ڈاٹ کروں گا اسی شازیب.js .js مجھے چٹری جو ڈریکٹری جس پروجیکٹ پہ ہم کارٹ کر لیں اور لکھوں گا node mon shahzap.js یعنی اس فائل کو اسی فائل کو میں چیک کرنا ہے کہ یہ ایڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہم نے 6 کیا اس کے اندر ہم نے مزید ایک سگر اگر تو چلے میں اسی اسی کے اندر ان کو دوبارہ نئی اسائنمنٹ لکھ کے دوں گا وہ دیچے ہی تر میں ہم اسائنمنٹ نمبر ٹو کر دیں گے جو یہ گھر بیٹھ کے کریں گے اور کل ہمیں پتہ چل جائے گا انہوں نے جو بھی اسائنمنٹ کی گئے وہ اسی جگہ پہ میں لکھوں گا نیچے ان کی اسائنمنٹ آ جائے گی تو آج کا جو ہم نے کام کرنا ہے آج ہم نے ابھی تک جو ہم نے کام کر لیا ہے وہ میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ہمارا جو سرور والی ایپ ہے جس کے اوپر ہمارا مین پروجیکٹ ایپ.js ہے اسے میں نے نوڈ مون شہدیب.js کیا تو شہدیب.js فائل کو اس نے رن کر کے مجھے نیچے ارے دکھا دی دیفائنڈ ارے 1 2 3 4 یہ بسیکلی ٹرمینل لاغ ہے آپ ٹرمینل کھول سکتے ہیں آپ ونڈوز کے اندر کمانڈ پرامٹ کھول سکتے ہیں اس کو ٹرمینل کو ایکسیس کرنے کے لیے تو اس میں ابھی ایپ.js ہمارا سرور آیا میں نے شہدیب کو چیک کرنے کے لیے نوڈ شہدیب.js کیا نوڈ لکھنے کی بجائے میں نے لکھا نوڈ مون شہدیب.js تاکہ اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو تو آٹومیٹیکلی میرا کوڈ ری سٹارٹ ہو جائے اگر نوڈ شہدیب.js کروں گا تو یہاں پر مجھے یہ قتم کر کے کنٹرول سی کر کے ایکزٹ کر کے دوبارہ نوڈ شہدیب.js لکھنا پڑے گا پھر اس کے بعد وہ کوڈ اگزٹ ہو جائے گا تو اس لیے میں نے کہا کہ اس کو بار بار مجھے جیسی میں ادھر کوئی تبدیلی کروں آٹومیٹیکلی یہ کوڈ ری رن ہو جائے تو میں نے اس کو نوڈ مون شہدیب.js کر دی لیکن ہم نے یہ اسائنمنٹ دیکھ لی ہے ہم جو میجر جس پروجیکٹ پر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے نوڈ مون ایپ.js اب ایپ.js میں اگر آپ دیکھیں یہ ایپ.js ہے اس کے اندر میں آپ کو چھوٹا سا ریوائز کروا دوں ہم نے یہ بلکل ایک سیمپل سی اب اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھا chyba تھا صرف ایک اپس پریس تھا ایک مای Stairs اب .계 اس کے بعد ہمارے کچھ بھی نہیں لکھا یہ ہمارے کچھ بھی نہیں لکھے نیو civی پھر اس کے بعد ایڈ ڈیٹا توریز یہ والی چیزیں بھی نہیں لکھی بھی تھی صرف ہمارے پاس اتنا سارا کوڈ لکھا ہوا تھا اور یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا تو ہمارے پاس جب ہم نے اس سرور پر کام کرنا شروع کیا اپ.js کے اوپر تو صرف یہ والی چیز تھی یہ ہمارے پاس کی طرح سے آئی ہم نے اس کو انٹرنیٹ پر سرچ کیا کہ اگر ہم نے نوڈ.js کا انوارمنٹ سیٹ کرنا ہے وہ آپ ویڈیو ون دیکھیں گے لیکس ون دیکھیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی پھر بھی ریویجن دینے کے لیے میں آپ کو نپم ایکسپرس کرتا ہوں اس میں آپ کو یہ والا روٹ نگر آجائے گا لکھا ہوا میرا انٹرنیٹ ٹھوڑا سو سلو ہوا ہے صرف یہ نہیں میں نے یہ والی چیز اس کو اٹھا کے یہاں پر میں نے ایسے پیش کر دیا اور جب میں نے لوکل ہوس ڈبل.3000 براوزر کے اندر لکھا تھا تو ہیلو ورڈ لکھا آگیا تھا اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں تو ابھی یہ والی ایپ رن ہو رہی ہے میں اس کو براوزر کے اندر لکھا ہوں تو اس نے ہیلو ورڈ لکھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہی ہاں سے کام شارٹ کیا پھر اس کے اندر ہم نے نیا فنکشن ڈالا جو ایکسل شیٹ ریٹ کرتا ہے اس فنکشن ایکسل شیٹ کو ریٹ کرتے ہوئے ہم نے کہا اس کے اندر ایک نئی کلاس ڈالو جس کا نام ریڈ ہے تو وہ ہم نے نیا فنکشن ہی ہاں پر ایڈ کیا وہ فنکشن ہی ہاں سے اس کو ریڈ واپس دیتا ہے اور وہ ہماری ایڈ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اب وہ کیونکہ ایکسل شیٹ سے ایڈ ریٹ کرتا ہے اور ہر ایڈ کے اندر ہم نے ایک نیا ویلیو انپوٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک نیا جواسکرٹ کا فنکشن دیکھا ڈاٹ مائپ اور ایڈ کے اندر کوئی چیز نہیں ایڈ کرنی ہے تو ہم نے لکھا ایڈ پوش اور ایڈ کو اپس میں جوڑنا ہے تو ایڈ کے اندر جو بھی ہم نے دوسری ایڈ اس کا نام ہے تو چلیں واپس چلتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بات کی یہ فنکشن نیچے سے نکل آیا نکلنے کے بعد ہم نے یہ نیچے روٹس ہم نے مزید ایڈ کیے ایڈ ڈیٹا کی فائل ہم نے ڈراؤ کی پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک ہینڈل ڈالا جس میں جو ڈیٹ آ رہی تھی اس کا تھوڑا سا پریٹی فائل کرنے کے لیے کہ وہ دیکھنے میں خوبصورت لکھے یہ بھی لیکچر وان میں آپ کو ملے گی اور پھر ہم نے ایکسل شیٹ سے ریٹ کرنے کے لیے یہ فارمٹ ڈالا ہینڈل بار ہم نے انسٹال کیے تاکہ ہم فرنٹ اینڈ پہ جو ڈی ایڈ ایمل کی ایلیمنٹس ہیں ان کو صحیح طریقے سے پاپولیٹ کر سکیں تو یہ ہمارے پاس پورے کا پورا کوڈ آ گیا اب اس کوڈ کے اندر ہم نے یہ ہماری ایکسل شیٹ اس میں ہمارے پاس تین اس میں کولمز ہیں نمبر ون سیریل پہ کاسم ہے اس کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے لاسٹ لیو سے وہ واپس کا بار ہے کنسول ڈالاوگ ویلیو کے اندر ہم نے جا کے ہر ایک ارے کو باری باری پلوٹ کر دیا جو بھی اس کے اندر ہم نے جو بھی ارے کے اندر ویلیو تھی اس کو ہم نے چیک کیا نیو فنکشن کے ذریعے کہ اس بندے کو نائنٹی دن سے زیادہ ٹائم ہو گیا چھٹی سے واپس آئے اگر نائنٹی دن سے واپس آگیا تو اس کلاس نیم کو ہم نے چینج کر کے ریڈ کر دیا کلاس نیم ہم نے یہاں پر پلوٹ کر دی اور پھر یہ جو بھی ہمارا کلاس نیم کے اندر ویلیو نکلی وہ ہم نے آؤٹپٹ کے اندر ڈالی ہم نے ریٹرن کی روز کے اندر ہمارے پاس ایک خانہ ایڈ ہو گیا اسی روز کو ہم نے صورٹ کر دیا صورٹ کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ لوگ عرصے والا بندہ ہے جس کو سب سے زیادہ ٹائم ہو گیا چھٹی سے واپس آئے ہوئے وہ والا بندہ نمبر ون پر لسٹ ہو جائے اور اس کے بعد سبسیکوانٹری ٹو، 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 جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے پاس نظر آنا شروع ہو جائے تو ابھی ہم اسی کو ایک دفعہ دوبارہ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس یہ ٹھیک رن ہو رہا ہے تو رن ہونے کے لیے میں اس کے کروم پہ جاؤں گا اسے ری سٹارٹ کروں گا اور یہ میرے سامنے اس نے اس کو پریٹی فائی کر کے دکھا دیا ہے تو میں نے کل اسائنمنٹ دی تھی شرجیل کو جو اس کو میں نے بتایا تھا کہ اس نے اسی طرح ڈیٹا کو تھوڑا سا پریٹی فائی کرنا تو وہ پریٹی فائی جو بھی اس نے کیا اب وہ مجھے یہاں سے میرے پاس گٹھپ کھلنی رہا میں چک کر دیتا ہوں میں نے چک کر دیتا ہوں گٹھپ پہ جا کے اس پہ ریسنٹلی ہماری کیا کمٹس ہوں چیک پریریس کمٹ میسیجز کرمینل میں آپ کو یہ انٹرنیٹ براؤزر پہ جا کر اس کو چک کر رہا ہوں کیونکہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا میں نے یہ کام پرس ٹائم کرنا پڑ رہا تو آپ اس میں کبھی بھی اس کو کہتے ہیں پوسٹر سنڈروم آپ نے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا کہ آپ کو کوئی چیز نہیں آتی ہم سب ڈیویلپرز اسی طرح ہیں ہم کوئی چیز لپانی یاد نہیں ہوتی وہ ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں گوگل کے اوپر لکھتے ہیں ادھر سے ہم اس کمانڈ کو یہاں پر ٹائپ کرتے ہیں ٹائپ کرنے کے بعد پر ہم ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کمانڈ ہسٹی پہ ہم کہے گا کہ اس طریقے سے آپ نے ٹرمینل چیٹ چیٹ چینگی کمیٹ میسیج وارڈ بیور ہسٹری انگیٹ یونٹ ہاو ٹو گیت لاشت کمیٹ 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 اوکے میں چک کرتا ہوں پس ہے ہمارے پاس آگا ہمارے پاس آگا ہمارے پاس Choiceileen gt clone gt branch git history شاید ہو کسی جگہ پر لیکن inspecting division inspect history visually this is when the ticket shows out get log add up get log get log cd cd ہم ابھی جس پہ کام کریں get log یہ ہمارے پاس آگے sir need to discuss saro tomorrow shirjeel your code fix is here numan please check your assignment in your file merge pull request code so sir this is my assignment pushing fix in an array this author is shahdev so this is my assignment میں نے جو اس نے assignment کی تھی وہ اپنے پاس merge کرتی پر اس کے بعد running shirjeel.hv not index.hvs also commented in shirjeel.js please تو یہ sentinel شرجیل نے اس کو اپڈیٹ کیا ہے اس نے لکھا ہے shirjeel.hvs ہم رن کر رہے ہیں انجا پس کردے ہیں انجا پس شرجیل اپڈیٹ کیا ہے انجا پس انجا پس اسے انجا پس شرجیل کام کام ہے انجا پس شرجیل کام، انجا پس شرح اپڈ کیا ہے آٹومیٹکلی وہ شرجیل.sbs کے ساتھ لنک ہو گیا اور اس کی ساری بیوٹی فیکیشن مجھے سامنے نظر آ دیا اب یہ بیوٹی فائی زبردست ہے میں اب اس کو مزید ایک چھوٹا سا کام دوں گا وہ اس نے اسی کے اندر کرنا ہوگا کدھر رکھوں سو یہ والا سارا کام شرجیل نے کر دیا تھوڑا سا اس کے اندر ہے فائزرڈ ہے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے تو شرجیل کی اسائنمنٹ کل کی یہ ہوگی کہ اس نے اس پورے کو کنٹینر کے اندر چھوٹا کرنا ہوگا یہ چلے میں اس کو ابھی آپ کو کر کے دکھا دیتا میں کہتا ہوں کہ جو اوپر نیف بار ہے یہ نیف بار ہے اس کی ہائٹ اس نے دی ہوئی ہے چھوڑی سی زیادہ دسپلے فلیکس ہے ہائٹ 200 پکسل اگر میں ختم کر دیتا ہوں الائن آئٹم سینٹر ہونے چاہیے جسٹیفائی کانٹین سپیس بیٹوین ہونا چاہیے بیک گراؤنڈ تیل کی بجائے میں گے بیک گراؤنڈ وائٹ کر دیتا ہوں اور اس کے اندر ہی میں کہتا ہوں کہ جو ایچ ون ہے اس کا کلر بھی تیل کر دیتا ہوں تیل یا گرین جو بھی کلر اس نے منیو کر دیا ہوئی ہے تو اس نے منیو نیف میں جو منیو بٹن ہے اس کا کلر کیا دیا ہوا ہے وہ چیک کر لیتے ہیں بٹن ہے یہ بٹن کے اندر ہمارے پاس تیل کلر ہے تیل کلر ہو گیا اب فونٹ سائز بہت آؤٹ آف پروپورشن جا رہا ہے تو ٹونٹی پکسل میرے خیال سے ٹونٹی سے بھی چھوٹا کر دیتے ہیں یہ فونٹو فونٹ بھیری کرتا ہے اب یہ لیو کلکولیٹر بہت چھوٹا ہو گیا اس کو تھوڑا سا مدید بڑا کر لیں اور جو منیو بٹن ہے اس کے اندر بھی اس کو بجائے منیو لکھنے کے منیو لکھیں چھوٹی سائز میں کیونکہ لیکٹ سائیڈ پہ بھی چھوٹی سمال لیٹر میں تو رائٹ سائیڈ پہ بھی سمال لیٹر میں ہونا چاہیے بیک گراؤن کلر ہم نے دیا نہیں بیک گراؤن کلر دینے کے لیے ہم اس کو چھوٹا سا بیک گراؤن کلر میں لائٹ کچھ بھی لائٹ کلر دیکھیں لیکن آپ بگر دیکھیں بیک گراؤن کلر تو بیک گراؤن کلر اس کو ملا ہوا ہے بس اس میں چھوٹی سی پیٹنگ ایڈ کر دیں تاکہ دیکھنے والے کو اچھا لگیں 4 پکسل اس میں میں ٹاپ اور بٹم پیٹنگ دے دیں اور لائٹ اور رائٹ بٹم پیٹنگ دینے کے لیے میں نے اس کو 8 پکسل پیٹنگ تھوڑا سا بڑا ہو گیا آپ دیکھنے میں تھوڑا سا بہتر لگ رہے ہیں ٹھیک ہو یہ ہمارے پاس لیو کلکولیٹر میں چاہتا ہوں کہ یہ پورے پیچ پر نہ پھیلے صرف درمیان میں آئے جسنا نارمل ویب سائٹ نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ سٹیک آور فلو ہے اس کا کونٹینٹ بہت بڑا ہے اس کی ویب سائٹ پورے پیچ پر پھیلی لیا لیکن یہ کونٹینٹ اتنا بڑا نہیں ہے آپ دیکھیں یہ اس چگہ سے شروع ہوتا ہے اس چگہ پر ختم ہوتا ہے تو اس کی تقریباً ویٹھ آپ کہہ سکتے ہیں تو میں جو بھی یہ نیو بار ہے اور جو کارڈز اس چگہ پر پلیس ہوئے میں ہیں ان سب کی میکسیمم ویٹھ ڈیفائن کر دیتا ہوں اب میں نے یہ والی جو اوپر نیو ہے میکسیمم ویٹھ ڈیفائن کرنے کے لئے میں لکھ دوں گا میکسیمم ویٹھ ڈیفائن کرنے کے لئے میکسیمم ویٹھ ڈیفائن کرنے کے لئے اور مارجن اس کا آٹو کر دوں گا تاکہ یہ نظر ٹھیک طریقے سے اب جب میں اس کو چھوٹا کروں گا دیکھیں یہ چھوٹا ہوگا اس کو اگر ہم نیچے کر کے لکھائیں اس طرح انڈرسٹانڈ کرنے ہی ہو جائے گا میں کہہ رہا ہوں جب میں نے اس کو میکسیمم ویٹھ 1100 پکسل کی یہ لیفت پہ تھا اب میں چاہتا ہوں یہ سنٹر پہ آجائے کیونکہ اس کی ویٹھ ڈیفائن ہے نیب صرف اس طرح پہلا ہوئا ہے جو گرین کلر میں ہائیلائٹڈ مینیو ہے اور رائٹ سائیڈ سے اور نیچے اس کے مارجن انیسیسری ایڈ ہوئا ہوئا ہے تو میں اس گرین کلر کے ڈبے کو جو پر لیو کلکلیٹ اور مینیو والا ڈبہ ہے اس کو سنٹر پہ لے اس کو مارجن آٹو کرتا ہوں یہ سنٹر پہ آگا ہے اس میں نیچے بھی مارجن آٹ ہوا ہوا تھا جیسے میں نے مارجن آٹو کیا اس نے سارے مارجن سپو آٹو کیا یہ نیچے والے ڈبے بھی تھوڑا سے اوپر آگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو نیب بار ہے وہ ہمارا دیکھنے میں بہتر لگ رہا ہے اور اس کی اوپر سے ہائٹ تھوڑی سی زیادہ چھوڑی ہوئی ہے اس میں پیڈنگ ہم نے پیڈنگ بھی ہم ختم کر دیتے ہیں تھوڑا سا نیب مزید اوپر چلا گیا اب یہ باڈی کی اپنی پیڈنگ ہے باڈی کی پیڈنگ کو ختم کرنے کے لئے میں یہ والی باڈی کی پیڈنگ بھی ختم کر دیتا ہوں اس میں باڈی ٹین پکسل پیڈنگ لے رہی تھی وہ بھی میں نے میچ میں سے ختم کر دیتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا دیکھنے میں نیب بار ہمیں بہتر لگ رہا ہے اب نیچے جو ڈبے بنے میں ہیں یہ ڈبے بلکل نائب بار کے نزدیک گئے میں ہیں اور یہ اسٹر کا سہیدر نہیں ہونے چاہیے اسٹر کا سہیدر نہیں ہونے چاہیے اور یہ اس اریا کے درمیان میں ہی نظر آنے چاہیے اور یہ بلکل سکوئر فارم میں پڑے میں ہیں ان کو تھوڑا سا ایلانگیٹڈ ہوں گے تو زیادہ کوکچورت لگیں گے میں اب ان ڈبوں کو کوکچورت کرنے کے لئے جو بیک اور آؤٹر ہے بیک اور آؤٹر ہے یہ اس نے بیک گراؤنڈ ایس و جی ڈالنے کی کوشش کی شرجیل نے بیک گراؤنڈ ایس و جی ڈالنے کی کوشش کی لیکن ہم جتنا اس کو سمپل رکھیں گے ہم نے ٹو دہ پوائنٹ اور اپس کو ایزی ٹو یوز رکھیں گے یوزر کے لئے وہ دیکھنے میں اچھے لگے آپ ڈال سکتے ہیں بیک گراؤنڈ ایس و جی ڈالنے کی کوشش کی بلکل ٹرانس اپیسٹی کم کر کے ایس و جی ڈال سکتے ہیں لیکن وہ تب آپ کریں جب آپ کی ایپ کمپلیٹ ہو جائے آپ کا یوزر آپ کی فنکشنلیٹی سے مطمئن ہو جائے اور اس کے بعد آپ ان سارے سٹیسفیکشن کو ڈالائٹرز کو یوزر کے لئے بیچ میں ایڈ ان کر سکتے ہیں تاکہ ایپ یوز کرنا زیادہ اچھا لگے تو میں بیک والا اس میں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں جو آؤٹر والا خانہ اس میں یہ ہمارے پاس آپ دیکھیں آؤٹر والا خانہ پورے کا پورا خانہ جس کے اندر یہ ہمارے مختلف کارڈز پڑے ہوئے میں آؤٹر خانے کو بھی میکسیمم بٹس دے دیتا ہوں 1100 پکسل 1100 پکسل جیسے ہی میں نے دی اس نے خود بہ خود اس کو سینٹر الائن کر دی کیوں کہ اس میں مارجن آٹو پہلے سے ڈالا ہوئے اگر مارجن آٹو ڈلیٹ کر دو تو خود بہ خود لفت پہ چلا جائے گا مارجن آٹو پیچھے چلا گئے اب آپ دیکھیں ان کارڈز کا شیڈو بہت زیادہ پھیلا ہوئے میں اس کارڈز کے شیڈو کا جو ہے سائز وہ تھوڑا سا کم کر دیا مجھے پتہ نہیں ہے یہ ایکس وائے اور زیڈ ہے یا کیا ہے لیکن ہم اس کو جتنا کم کریں گے اتنا دیکھنے والے کو اچھا لگے گا اور سپریٹ ہے یہ میرے خیال سے یہ سپریٹ اور یہ اس کا سپریٹ ہے یہ اس کا ایکس سپریٹ ہے اور یہ سپریٹ ہے 1 پکسل ہے اور جو ریڈ کلر ہے اس کو ہم نے بہت زیادہ ریڈ کیا ہے کم ریڈ کر دیں آپ نے باورڈر ریڈیس آپ نے اس کو دیکھا نہیں دیا ہوا باورڈر ریڈیس نہ بھی دیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا آپ کے پاس جو آؤٹر ہے اس کے اندر مارجن آٹو ہے کارڈ آپ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ سے تھوڑا سا لیفٹ سائیڈ پر نکلا ہوا ہے اور یہاں پر تھوڑا سا یہ لیے یہ لیف کے بلکل لیف کے نیچے آنا چاہیے لیکن نہیں آرہا تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کیوں نہیں آرہا یہ ہمارے پاس دوسرا کارڈ ہے یہ تیسرا کارڈ ہے یہ چوتھا کارڈ ہے یہ پانچمہ کارڈ ہے آپ کو اگر میں چیک کروں تو یہ میرے خیال سے جو کارڈ ہیں وہ ڈسپلی فلیکس ہوئی میں ہیں اس کے اندر اگر ڈسپلی فلیکس قتم کروں تو وہ بہت بہت لفٹ سائیڈ پر آجائے ہیں اور ان کارڈ کی ویٹھ کو میں کہہ دیتا ہوں میکسیمم ویٹھ 200 پکسل کی بجائے ایک لائن میں آپ نے پانچ کارڈ چھو کرنے ہیں اگر پوری ویٹھ کارڈ یہاں سے لے کے 100% یہاں تک ہے تو میں اس کارڈ کو کہہ دیتا ہوں میکسیمم ویٹھ اس 20% 20% سے کام کر کے 19% اگر آپ 18% کریں تو خود بہ خود یہ لفٹ سائیڈ پر آجائے اور جو میں نے یہ ڈسپلی کو دیا ہوا ہے فلیکس اس کو فلیکس کرنے کی بتائیں کہہ دیتا ہوں align item center justify justify content space between لیکن ابھی تک وہ center پہ نہیں آئے no problem فائن 200 پکسل اگر ہم کریں اگر ہم نے کارڈ کو پرسنٹیج دی ہے maximum 15% میکسیمم 15% اور جیسے جیسے یہ دادا بڑھتے جائیں گے آٹوماتیکلی چھوٹے جائیں گے اچھا یہ جو ہمارے پاس فونٹ سائز ہے اس جگہ پر آپ دیکھیں فونٹ سائز میں اگر ہم چیک کریں ریلوے فونٹ کا نام ہے اور فونٹ سائز ہمارے پاس منشن نہیں ہے تو ہمیں فونٹ سائز چیک کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ اس کا فونٹ سائز اس کا فونٹ سائز ہے 16 پکسل ریلوے آپ کے اوپر کال اوٹ میں چیک کریں تو 16 پکسل ریلوے فونٹ سائز ہے جو ہمارا ٹیکسٹس کے اندر شو ہو اگر ہم نے کارڈ کے اندر فونٹ سائز کو مجید بڑھانا ہے دیکھا اسے 16 پکسل is good enough میں یہ منیو بٹن کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو لوں اس کا فونٹ سائز تھوڑا سا زیادہ اس کو بھی میں 16 پکسل کر دیتا ہوں اور جو لیٹ کلکلیٹر والا فونٹ سائز ہے اس کو بھی 16 پکسل کر دیتا ہوں تاکہ سارا یونیفورمٹی دیکھنے میں بہتر لگے یہ ہمارے پاس ڈیٹا شو ہو گیا اب اس کے اندر ہمیں مزید کچھورت کرنے کے لیے اس کو دیکھنے والے کو تھوڑا سا دیکھنے میں اچھا لگے جو ایڈٹیٹا کا بٹن ہے یہ انڈر لائن ہوا ہے بلو کلر کا ہے اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح کا ہو جائے تاکہ یونیفورمٹی آف دیائن ہو یا اس کا کلر تھوڑا سا بیک براؤن مدھم ہو جائے تو اس کا بھی فونٹ سائز میرے خیال سے تھوڑا سا جاتا ہوا تو اس کا فونٹ سائز دیکھنے کے لیے میں اس پہ جاؤں گا دیکھوں گا یہ پونٹین سکسٹین پکسل اس کا فونٹ سائز سکسٹین پکسل ہی ہونا چاہیے اب ایک کو اگر میں نے اس ایک کو تھوڑا سا اسی کے اندر چیک کرنا ہے کہ میں کیسے اس کو چینج کروں گا تو میں اس کو تیکسٹ دیکوریشن نن کر دوں گا تاکہ دیکھنے والے کو ٹھیک لگے اور ساتھ ہی میں اس کا کلر بلیک کر دوں گا اور اس کو پیڈنگ دے دوں گا میں 4 پکسل اور 8 پکسل اور اس کے بیک گراؤنڈ کلر کو میں گری کر دوں گا یہ گری میں نے لکس تو دیا لیکن میں اس کو لائیٹ کر دوں گا تاکہ دیکھنے والے کو مزید بہتر ٹھیک ہوا لیکن ہمارے پاس یہ فونٹ سائل اوپر بٹن کا فونٹ گولڈ ہے تو اس کو بھی ہم دو رسا گولڈ کر دیں کلر ہم نے بلیک رکھا ہوا ہے تمام ٹیکسٹ کا جتنا بھی کارڈ کے اندر ہمارے پاس بی ہے یا اے تو ہم اس کا کلر کم کر کے گری کر دیتے ہیں تاکہ ڈار گری کر دیتے ہیں چیک کر دیتے ہیں کہ اس میں تکنا گریش پوسیبل ہے آپ فل بلیک کبھی بھی فونٹ کو اپنی ویب شیٹ میں نہیں رکھیں گے کیونکہ فل بلیک کلر بہت زیادہ پاپ اوٹ ہوتا ہے اور وہ دیکھنے والے کو کراؤڈڈ فیل دیتا ہے اور آپ نے کراؤڈڈ فیل اپنی اپ کو کبھی بھی نہیں دینی آپ نے صرف اس چیز کو پاپ اوٹ کروانا ہے اپنے پیج میں جس کو دیکھ کے یوزر کو یہ لگے کہ آپ اس نے کون سا بٹن دمانا ہے جو آپ کے کلرز ہیں وہ ڈیفائن کرے آپ کی ویب ایپ کی خیرارتی تو ابھی ہم چلتے ہیں اس کے کارڈ کے تھوڑے سے ڈیزائن کی اوپر پیڈنگ ہم نے چاروں سائٹوں سری سے 15 پکسل دی بھی ہے اس کو ہم باکس سائزنگ باڈر باکس دے دیتے ہیں اور ہم اس کو کہہ دیتے ہیں باڈر باکس میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ وہ آپ نے دیکھا تھا 20% میں نے کیا تھا تو یہ سارا اس کے اندر آ نہیں رہا تھا ابھی میں اگر اس کو 20% کروں تو بھی یہ سارے اس میں دنگ سر گئی گئر باکس جس کا آؤٹل باکس ہے باڑل باکس باکس آئی جن باڑل باکس اس پر اندر میں لے کے آ رہا باکس